السلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں آپ کو آئل فری پانی والا گوش بنانا سکھاؤں گی تو چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر میں نے ایک کڑاہی لیا آپ دیشکی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیل لیٹر یا چار گلاس پانی کے گوش کو گلانے کے لیے گیس میں نے اون کر دی ہے میڈیم فلیم رکھی ہے اور اس میں ہم گوش ڈالیں گے ادھر میں نے ہڈی والا گوش لیا ہے بیف کا آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں دنبے کا بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو یہ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی کڑاہی تیار ہوتی ہے یہ گھی کے بغیر بنتی ہے اور اس میں زیادہ مسالے بھی نہیں جاتے گوش ڈالنے کے بعد اس میں ہم لسن ڈالیں گے تقریباً ایک چھوٹی گٹی تھی اسے ہم نے چھیلیا یہ ڈال دیں گے اور جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے اور اسے بنائے کھائیں اور اپنا ویٹ آپ لوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آئل کا بھی استعمال نہیں ہے اور باقی جو مسالے ہیں گرم وہ بھی نہیں جاتے اس میں اب اس میں سوکھی لال مرچم لیں گے وہ ڈالیں گے اس کو ہم توڑ کے ڈالیں گے ہاتھوں کی مدد سے چار ادد ہری مرچے لیں گے اس کو کٹ کے ڈالیں گے نمک اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اس میں زیادہ نمک نہیں جاتا لال مرچ کا پورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سابود کاری مرچ ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون یا دس سے بارہ دس دھانی آپ نے لے لینے ہیں یہ ڈال دیں گے اس کو اُبال آنے دیتے ہیں اس کو اُبال آنا شروع ہو گیا اور اس میں ہم جو چمچ ہے ایک دفعہ چلا دیں گے آپ اسے ککر میں نہ بنائیے گا کڑاہی میں بنائیں کیونکہ کڑاہی میں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھ آتا ہے ککر میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا یہ کڑاہی میں ہی تیار ہوتی ہے ہلکی آنچ پہ اسے پکانا پڑتا ہے تو اسے اب ہم کور کر دیں گے اور آنچ ہم نے بالکل لو کر دینی ہے گوشت ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً اسے ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھا ہو گیا ہے اور پانی بھی کافی خوشک ہو گیا ہے تو چیک کر لیتے ہیں گوشت جو ہے وہ گلہ یا نہیں دیکھیں اچھی طرح جو گوشت ہے ہمارا گل گیا ہے پانی ابھی تھوڑا سا رہتا ہے تو تیز آنچ کر کے ہم پانی کو خوشک کر لیں گے بعض اوقات گوشت جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں آپ نے اپنے گوشت کا حساب دیکھ لینا ہے کہ وہ کتنا پانی لیتا ہے اور کتنی دیر میں وہ گلتا ہے دو منٹ کے لیے میں نے اسے تیز آنچ پہ بھونیا تو تھوڑا بہت جو پانی تھا وہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گیا اور یہ دیکھیں گوشت میں یہ جو چمک ہے یہ گوشت کی اپنی ہی چکناہٹ ہے اس میں ہم نے آئل وغیرہ کچھ نہیں ڈالا یہ اسی طرح ہی بنایا جاتا ہے اور بہت ہی تیزٹی بنتا ہے اب اس میں ہم نے کٹاوہ بھنا ہوا زیرہ ڈال لیں تقریباً ایک ٹی سپور جتنا اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی ایک سے دو چھٹکی گرم سالہ پاورڈر ڈالیں گے زیادہ ہم نے مسالہ نہیں آئٹ کرنا تو اسے کر دیتے ہیں اچھی طرح مکس بکرہ ہی پہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت تیزٹی لگتا ہے اس میں زیادہ گریوی نہیں ہوتی یہ اسی طرح خوشک ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے پانی والا فرائی گوش بند کر تیار ہے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیفی کے ساتھ اللہ حافظ